موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کو پھر اس کی نیکی کا بدلے کا کیا ہوتا ہے اگر کوئی نیک کافر ہو اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کافر کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہے اس سے متعلق جو کچھ سوالات آتے ہیں ان میں سے چند ایک کو آج مقتصرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی پیش ہوگا مگر اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کحف کی آیت دلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن ہم ان کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے تو درجہ صحیح کی روایت متفقن علیہ روایت اسی طرح جو لفظ عطلن آتا ہے اس کی تفصیل میں حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طاقتور خوب کھانے پینے والا پہلوان ہے خود اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو ایک جو کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا اور ایسے ستر ہزار آدمیوں کو شخصوں کو ایک ہی فرشتہ ایک ہی دفعہ میں جہنم میں پھینک دے گا یعنی ستر ہزار کافر موٹے تازے پہلوان نمہ وزن ان کا کچھ نہیں ہوگا اور ایک دھکے میں فرشتہ یہ ستر ہزار کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اس روایت کو امام قرطبی نے روایت کیا ہے پھر اسے امام نعیم الحلیہ میں لے کر آتے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کسی مومن پر اس کے گناہوں کے بدلے میں دنیا میں ظلم نہیں کرتا اگر کسی کو اس کے گناہ کی سزا دینی ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے موافق دیتا ہے اور اس کے نیک عامال کا بدلہ آخرت میں دے گا اور کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو اس کی دنیا کی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا پھلایا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ قیامت میں پیش ہوگا اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی جس کا اس کو انعام دیا جائے اس روایت کو امام مسلم نے کتاب صفت المنافقین میں روایت کیا ہے امام احمد ابن حمل نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے اسی طرح امام طیلاسی نے اس کو روایت کیا ہے ابن جریر نے امام سیوتی نے در منثور میں روایت کیا ہے تو بہرحال اس سے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کریں گے آپ نے فرمایا کہ تین جگہ ایسی ہوں گی عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا نمبر ایک جب میزان نصب کیا جائے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہوئی یا بھاری نمبر دو جب عامال نامیں اڑائے جائیں گے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا عامال نامہ کہاں ملتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے اور تیسرا جب پل سرات نصب کی جائے گی حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نجات پائے گا یا نہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لئے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں ارشاد فرمایا نمبر ایک سب سے پہلے تو تم مجھے پل سرات پر تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل سرات پر نہ مل سکوں فرمایا مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر آپ کو میزان پر بھی نہ مل سکوں تو فرمایا پھر مجھے حوث پر تلاش کرنا میں ان تین مقامات کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل سرات پہلے ہے میزان اس کے بعد اور پھر حوث اس روایت کو امام ترمزی نے کتاب صفت القیامہ میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام منظری بھی لے کے آتے ہیں امام بیحقی بھی لے کے آتے ہیں امام سیوتی بھی لے کے آتے ہیں کئی محدثین نے اسے روایت کیا ہے اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو میں نے بھی آپ سے ذکر کی کہ انہوں نے جو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کریں گے تو وہ روایت ابی دعوت کی ہے امام احمد اس کو المسنت ملاتے ہیں امام حاکم المستدرک ملاتے ہیں اور بھی دیگر محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے امام زہبی وغیرہ نے الترغیب وطرحیب وغیرہ میں بھی آتی ہے تو بہرہ یہ چند ایک باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تا وہ میں آپ سے ذکر کی ہیں ایک آخری روایت پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جنت میں اور جہنم میں اپنی اپنی منازل اور اپنے اعمال کو اس قوم سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں گے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھ کے جب تم اپنے گھروں کو لوٹتے ہو تو تمہیں پتہ ہوتا ہے نا تمہارا گھر کدھر ہے ویسے ہی یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے اپنے ٹھکانوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اس اول کو امام بحقی نے الشعب الایمان میں روایت کیا ہے انشاءاللہ تعالی قیامت سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نمازوں کی پابندی کیجئے توبہ استغفار کو اپنے معمول میں لائیے درود شریف پڑھا کیجئے السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی